اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں یای خان اور آپ دیکھ رہے ہوں ویس اپ یای آفیچل یوریوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی حدیث کے ساتھ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے دوستوں سے آپ دوستوں سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا فرنڈز دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اکثر نوٹ کر رہا ہے جب میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میری ویڈیو تو ایک سے دو منٹ کی ہوتی ہے اور پھر بھی مجھے ڈیوریشن تیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ یا پچاس سیکنڈ تک کا ملتا ہے آپ سب سے یہی غزارش ہے پلیز اس کو فل ووچ کریں اگر آپ فل ووچ نہیں کر رہے تو اس کو کلک مت کیا کریں تو گائز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئے جزاک اللہ خیر چلتے ہیں اپنی حدیث کی طرف سنن ابن ماجہ حدیث نمبر سیون ٹھٹی فائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا سبحان اللہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیو ہیں آپ کو محصول ہو چکے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ